عمران خان کے خلاف نیشنل کرائم ایجنسی والا ساٹھ عرب روپے کا ایک کیس ہے اس میں گرفتاری بھی ہوئی تھی اب عمران خان نے پر دس عرب روپے ہرجانے کا نوٹس بھی جوا دیا ہے تو کیا خان صاحب ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ لوگ کہہ رہے تھے وہ تو بڑا سٹرونگ کیس ہے اس کو متنادہ کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں جو ملزم ہوتا ہے وہ تو ہاتھ پوم مارتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے میرا خیال ہے کہ چلتبازی سے کام ریا ہے ان کا حق ہے وہ ہرجانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں دس کے بجائے بیس عرب کا بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک ان کو کسی انویسٹیگیشن آفیسر نے اس کیس میں ان کو کلیر چٹ نہیں دی کلین چٹ نہیں دی کہ آپ فارغ ہو گئے ہیں یا کہ کسی کوٹ نے یہ ورڈکٹ نہیں دیا کہ آپ اس سے ڈسچارج ہو گئے ہیں بری ہو گئے ہیں ابھی معاملہ ان پروسس ہے انویسٹیگیشن ہے دس دن کا ڈیمانڈ ہوا تھا جس میں دو دن انہوں نے کٹے وہ گنتی میں شمار کیے جائیں گے اگر پھر کبھی گرفتار ہوتے ہیں آٹھ دن باقی پھر ہوں گے تو دیکھیں یہ وقتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کو ریلیف ملا ہے وہ پیش ہوں وہ ان کا کنٹینشن ہے کہ جی چھٹی والے دن میرا آریسٹ ورانڈ جاری ہوا مجھے بتایا نہیں گیا اچانک نو مئی کو رینجر نے مجھے گرفتار کر لیا اسلامباد پرمسل سے کہتے ہیں مجھے بار بار نوٹس نہیں دیا گیا میں تو اس لیے جاننا چاہتا ہوں اس ملک میں نیب پیشیوں کی گرفتاریوں کی ایک تاریخ ہے کبھی شاید کسی نے چیئرمین نیب پہ اس طرح جانے کا دعویٰ کیا میں گزارش کرتا ہوں اس میں کوئی سبسٹینس نہیں ہے کہ چھٹی والے دن چیئرمین نیب ورانڈ پہ سائن نہیں کر سکتا کہاں پہ لکھا ہے کہ چھٹی والے دن وہ کام نہیں کر سکتا چھٹی والے دن کئی بڑے آفسز کھلے رہتے ہیں کام ہوتا رہتے ہیں تو یہ کوئی بات نہیں ہے یعنی اس بنیاد پہ دس عرب کا ہر جانے کا کیس وہ کر تو سکتے ہیں لیکن وہ مل نہیں سکتا کیس میں جان نہیں ہے میں نہیں سمجھتا ہے اگر اس پوائنٹ پہ ہے تو شویب شاہین صاحب کہ کبھی صاف پانی میں بلایا گیا کسی کو آشیانہ میں بند کر دیا گیا فریال تارپور صاحبہ کو رات کو بارہ بجے ہسپتال سے جیل میں ڈال دیا گیا یہ سارے نیب کیس تھے یہی خان صاحب کی حکومت تھی سب کو بند کیا گیا آج اپنی باری آئی ہے تو زیادہ اوپر سے آ رہے ہیں اگریسیو آ رہے ہیں قانون تو قانون ہے نیب تو وہی نیب ہے دیکھیں میں ابھی باقی کیسز کو سائیڈ پہ رکھ کے ایک بات کروں جو اس کے اندر ہی لیگلٹیز ہیں سب سے پہلی بات ہے کہ ایک شخص اگر بیل بی فورسٹ کے لیے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کر دے تو رینجرز کا اس کو اغواہ کرنا عدادتی عملے کے بیچ میں سے عدالت کے کمرے میں سے ایک لحاظ سے اور اس کے شیشے توڑنا اور اس کے بعد بائیومیٹک ویریفیکیشن کا جو عملہ سٹاف تھا ان کو ڈنڈے مارے وکیلوں کو ڈنڈے مارے زخمی کیا ان کے سر پھوڑے اور اٹھا کر کے لے گئے اور ایڈویٹیڈلی اس وقت نیب کا کوئی آفیشل موجود نہیں تھا نیب نے نہیں کرایا نیب کے جب چیرمن کو بلائے گیا ان کا ریپریزنٹیٹیو آیا ان نے کہا جی ہم مارا تو بندہ تھا ہی نہیں ہم نے بھیج دیا تھا سیکٹی انٹیریر کو کہ وہ ایکزیکیوٹ کرائیں گے کیس تو نیب کا تھا نیب کا کیس تھا پولیس گرفتار کرتی ہے باقی تو اسسٹ کرنے والے سب سے پہلے نیب گرفتار کرتی ہے پھر وہ اسسٹنس مانگتی ہے پولیس سے مانگے ریجر سے مانگے جو بھی ہے لیکن اس میں جو امپورٹنٹ بات سٹیٹمنٹ آئی ہے سیکٹی انٹیریر کی اس نے کہا جی میرے تک تو یہ لیٹر نہیں پہنچا ان کا کہ آپ نے ایکزیکیوٹ کرانا ہے یہاں سوال دو ہیں ایک یہ کہ کیا نیب نے کس کے ذریعے رینجرز آئیں اور گرفتار کیا نمبر ون نمبر ٹو جو بندہ عدالت کی کسٹڈی میں ہے سرنڈر کر چکا ہے وہاں پروسس سیم کیس میں اس کی پٹیشن فائل ہو چکی ہے نمبر لگ چکا ہے صرف بائی بٹک وریفکیشن باقی ہے تو آپ کیسے اغوا کر کے لے کے جا سکتے ہیں اور کٹنیپ کر سکتے ہیں یا گرفتاری ڈال سکتے ہیں ڈسپائیٹ دی فیکٹ کہ سپریم کورٹ نے اس کو نلی بھائی کر دیا کہ یہ غلط تھا اور سعباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں کہ جنہوں نے یہ گرفتاری ڈالی تھی اور دوسرا سی سی ٹی بی فوٹیجز اٹھا کر لے گئے ہائی کورٹ کی اور آج تک وہ واپس نہیں کی یہ باتیں بہت بار ہو گئی آپ کے بارے میں تو خیر ایک جج صاحب نے لکھا بھی صحیح کہ آپ تو تقریر کرتے ہیں میں صرف لیگل پوائنٹ آتے ہیں تقریر کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے کیونکہ آپ ہی تقریر کراتے ہیں آپ ہمیں چھٹتے ہیں آپ ہم سے وہ سوال جواب کرتے ہیں نہیں میں نے جو پوچھا ہے آپ تو واقعی تقریر کرتے ہیں تقریر ہی تو ہمارا حق ہے نا یہاں کو بحث توڑی کرنے آتے ہیں لکھا ہوا ہے فیصلے میں کہ آپ تقریر کر رہے ہیں تقریر نہیں اور یہ ثابت شدہ بات یہ ثابت شدہ بات تقریر آپ نے کرائی ہے دوسری بات یہ اچھا جو سوال ہے وہ جی جی میں سوال پہ مجھے یہ اصل سوال پوچھے اصل سوال جو میرا سوال ہے اب تقریر نہیں کر رہی ہے آپ خالی میرے سوال کا جواب نہیں کہ باقی اس ملک میں اٹھا کے اسی طرح نیب لے جاتی رہی بند کرتی رہی کسی نے چیرمن نیب پہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں کیوں گرفتار کیا گیا نیب بھی تو ملک کا قانون ہے ہمیں بھی لاکھ اتراز ہو اس پہ لیکن قانون تو ہے نا الٹا چیر میں نیب پہ دس عرب روپے کا دعویٰ کر دینا دیکھیں قانون کی خلاف ورزی اگر میں کسی نے بھی کیا ہے آج بھی وہ دعویٰ کر سکتے ہیں اگر دیکھیں وارانٹا فرسٹ لے کر آتے آپ دکھاتے آپ کہیں جی آئیں گرفتاری دیں یا وہ نہ دیتا پھر آپ ذمہ دار ہیں کہ زبدستی اٹھائیں سننے لیں نا آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں جب آپ نے کہا ایڈمیٹیڈلی وہ ویڈیوز موجود ہیں انہوں نے کوئی وارانٹا فرسٹ نہیں دکھایا وارانٹا فرسٹ نیجرز کے پاس تھا ہی نہیں جب تک وارانٹا فرسٹ نہیں ہوگا یہ نہیں ہو سکتا اور سیکشن ٹوئنٹی فور اف نیب لاغ کے مطابق جب تک ریپیٹیڈ نوٹسز نہ بھیجیں آفٹر کنورشن آف انکوئری انٹو انویسٹیگیشن آپ وارانٹا فرسٹ جاری نہیں کر سکتے یہ اللیگلیٹیز اگر کسی اور کیس میں ہے وہ بھی کر سکتے ہیں یہ اللیگلیٹیز تین چیزیں اس میں واضح ہیں وارانٹا فرسٹ سے پہلے انہوں نے نوٹس نہیں بھیجے یعنی انویسٹیگیشن کو کنورٹ کرنے کے بعد یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے لیکن کر تو دیا نا انہوں نے غلط کیا نا وہ تو کر سکتے نا انکواری کو کسی وقت آپ گریڈ کر کے انویسٹیگیشن انویسٹیگیشن میں جب کنورٹ کریں گے اس کے بعد ریپیٹڈ نوٹسز بھیجیں گے نہ آئے تو پھر آپ وارانٹا فرسٹ جاری کریں گے یہاں یہ بات مرسنگ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص عدالت میں آ جائے آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے چلے یہ آرگومنٹس پہلے آ چکے لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ پھر تو بنتا ہے میں شاہ خاور صاحب کی اپینین لیتا ہوں آرسٹ وارانٹس چیئرمن نیب پہلے بھی کرتے رہے جب سے نیب بنائے لوگ گرفتار بھی ہوتے رہے وہ چاہے سابق صدر ہوں سابق بدرہ آدم ہوں وہ سابق بدرہ آلہ ہوں کیا عمران خان دس عرب روپے ریکاور کروا سکیں گے ان کو جرمانہ مل جائے گا اس کیس میں دیکھیں پر حیث صاحب میں پہلے آپ کو ایک بات ارس کر دوں کہ نیب نہ پہلے انڈیپینڈنٹس ہی نہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں یہ تو میں آپ کو بالکل واضح طور پر بات بتا دوں تو آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ جو ہے وہ جو ایک پرسیجرز ہیں یا جو نومز ہیں یا ویلیوز ہیں ان کو وائلیٹ پہلے بھی کرتے رہے ہیں یہاں پہ بھی کیا انہوں نے جہاں تک جھر جانے کا تعلق ہے دیکھیں بات یہ ہر قانون میں جو آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر ایف ای ایک دیکھ لیں نیب آرڈیننس دیکھ لیں انٹی کرپشن کے لاؤز دیکھ لیں اس میں ایک شک ہوتی ہے کہ کسی بھی ادارے کے چیئر مین یا پروسیکیوٹر کسی بھی آفیسرز کو کسی کے خلاف پروسیکیوشن انویسٹیگیشن انیشیئٹ کرنے کے پاداش میں آپ ان کو کسی کوٹ آف لاؤ میں نہیں لے جا سکتے یہ ایک پروٹیکشن ہوتی ہے یہ تو بالکل واضح پروٹیکشن ہے اب بات یہ ہے کہ ضرور آپ کسی بھی پروسیکیوٹنگ ایجنسی کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں ملیشیس پروسیکیوشن کے اوپر وہ کچھ صورت میں ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ پہ ایک کیس بنایا آپ کا ٹرائل ہوا آپ اس میں بائیزت بری ہو گئے آپ جب بائیزت بری ہو گئے ہیں تو پھر آپ بالکل دس عرب تو کیا آپ پچاس عرب کا حرجانہ بھی دائر کر سکتے ہیں اس سٹیج کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پری میچور ہے ابھی چونکہ انویسٹیگیشن ہونی ہے انویسٹیگیشن کے نتیجے میں اگر انہوں نے مناسب سمجھا تو ایک ریفرنس بنائیں گے پھر کوٹ آف لاو ہے دیکھیں نا یہاں ایک پیرلل ایگزمپل میرے دین میں آ رہی ہے سابق صدر آصف زرداری گیارہ سال جیل میں رہے ایس جی ایس کو ٹیکنا مالا کیس تھا بڑا اس کو اٹھایا گیا الٹی میلٹی تو عدالت نے بری کیا ان کو پھر ان کو بھی دعویٰ کرنا چاہیے دو طرح کی بریت ہوتی ہے ایک بریت ہوتی ہے شک کا فائدہ دیکھ کر کہ اتنی جو ہے جو پروسیکیوشن ہے وہ اپنا کیس جو ہے وہ پروو نہیں کر سکی تو ہم اس کو شک کا فائدہ دیتے ہیں ایک ہوتا ہے بائزت بری ہونا جہاں پہ بائزت بری ہو اور وہ آخری کوٹ آف لاو بھی اس کو منٹین کر لے تو بالکل یہ پاکستان میں یہ رواج نہیں ہے یہ یورپ اور امریکہ میں بہت عام ہے کہ وہ پھر پولیس ہو وہ ایف پی آئی ہو یا جو مرضی ہو اس کے خلاف جب وہ ہر جانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ جانے ڈکری بھی ہوتے ہیں اور وہ پھر ادارے بینک رپ بھی ہو جاتے ہیں تو میلیشیس پروسیکیوشن بلکل ہو سکتی ہے وہ اس صورت میں ہے کہ کسی کا بائزت ایکوٹل ہو جائے